بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ رسول کریم و آلہ اللہ تیبین لطہرین المعسومین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ فلاہ و کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کردیں آخر و آفیت سے ہوں گے دروس فی علم الوصول حلقہ سالس کا سبق نمبر ایک سو چھے آغاز کر رہے ہیں جس میں عنوان کرا دیئے گا کتاب کے عبارت ولیکن قد استشکلہ فی ذالکہ سے لے کر قاعدت تصامح فی عدلت سننے تک تو اللہ و کرام عزیز آج کا درس گزشتہ درس پیوستہ ہے گزشتہ درس میں ہماری بحیث چل رہی تھی خبر معل واسطہ کے بارے میں کہ فرض کرے کہ شیخ توسی رحمت اللہ علیہ زرارہ سے نکل کرتے ہیں اور خود زرارہ نکل کرتے ہیں امام علیہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم سے اس بارے میں بحیث ہماری چل رہی تھی کہ آیا جو واسطے سے یعنی خبر شیخ توسی جو ہے ہمارے لیے حجیت رکھتی ہے یا نہیں اس بارے میں بحیث ہماری چل رہی تھی جس کا آج کا پہلا نکتہ ہے خبر معل واسطہ کے بارے میں بقایا اشکال اور جواب کی وضاحت یعنی فرمایا گیا کہ خبر معل واسطہ کی حجیت کے بارے میں اشکال ہے اس کو بیان کرتے ہیں نمبر دو نتیجے بحث کی وضاحت کہ یعنی اصلا کیا نتیجہ نکلا خبر معل واسطہ کے بارے میں آئیے عبارت کو ملہدہ فرمائیں وَلَاكِنْ قَدْ اُسْتُشْكِ لَفِذَا لَكَ لیکن بے تحقیق اشکال کیا گیا ہے اس بارے میں تو اللہ وی کرمی عزیز یعنی خبر توسی بیان ہو زرارہ سے اور زرارہ امام علیہ اللہ فتحیت و سنہ سے سنیں ٹھیک اس کو سننے میں اگر سنتا ہے دو اس میں تو اشکال نہیں لیکن اگر واسطہ ایک ہے تو پھر اس میں وقیل اور کہا گیا کہ اگر آپ دلیلِ حجیت کو تتبیق کرنے اس ترتیب سے ترتیب سے یعنی کے شیخ توسی زرارہ سے زرارہ امام علیہ السلام سے یہ تتبیق مستحیل اس کے ذریعے سے آپ دلیلِ حجیت کی ترتیب کریں اس ترتیب کے لحاظ سے یہ محال ہے و بیان الاسطحالت و تقریبین اور محال ہونے کی جو وضاحت ہے اس کے دو بیان ہیں الاولوں پہلا بیان یہ ہے کہ انہو یلزم منہو منہو کی جو ضمیر جا رہی ہے یعنی تقریب متقدم جو تبیین بیان ہو گئی تطبیقِ دلیلِ حجیت کی اس سے لازمت ہے اس کا علیہ ہے کہ اس بات الحکمِ لِموضوع ہی لازمت ہے کہ حکم ثابت کیا جائے اس کے موضوع کے لئے کہ حکم کا ثابت ہونا موضوع کے لئے اور یہ خود یہ حکم اگر موضوع کے لئے ثابت ہوتا ہے اس کا تقاضہ اور لازمہ یہ نکلتا ہے کہ حکم مقدم ہو موضوع پر جبکہ اَنَّ الْحُکْمَ مُتَعْخِرْ رُتْوَتْ اَنْ رُتْوَتْرَانْ موضوع ہی جبکہ حکم رتبے کے لحاظ سے مؤخر ہوتا ہے موضوع سے یعنی پہلے موضوع ہوتا ہے جس کا ہم نے گزرشت درسم میں بیان کیا کہ موضوع ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی حکم لاغو ہوتا ہے مجوہ و حرمت و عبائی و قرات وغیرہ کا وظالکہ اور یہ اس لئے ہے کہ لِأَنَّ خَبَرَ زُرَارَتَ لَمْ يَصْبَتْ کہ خبرِ زُرَارَتَ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا مگر اس کے ذریعے سے سوائے دلیلِ حجیت کے ذریعے سے اگر دلیلِ حجیت کو لحاظ میں رکھتے ہیں ہم پھر خبرِ زُرَارَتَ ثابتے ہو سکتی ہے مَا عَنَّهُ مُوضوعٌ لِلْحُجِّيَتِ الْمُصْتَفَادَتِ من ذالکہ دلیلِ دلاللہ کی یہ خبرِ زُرَارَا موضوع ہے اس حجیت کا جس کو اس دلیل سے استفادہ کیا گیا ہے یعنی یہ ویان کیا گیا ہے کہ دو شرائط ہیں اس شرائط میں سے خود خبر موضوع ہے پھر اس کے لئے حجیت حکم آتا ہے وَهَذَا مَعْنَا اسْبَاتِ الْحُقْمِ لِمُوضوعِ اور یہ مطلب ہے حکم کو ثابت کرنا اس کے موضوع سے جس سے یہ لازم آ رہا ہے کہ حکم مقدم و موضوع پر جیب کہ ایسے نہیں ہوتا یہ محال آ لازم آ رہا ہے یہ اشکال ہے آسانی دوسرا اشکال اشکال یعنی محال ہونے کا یہ ہے کہ اَنَّوْ يَلْزَمُ مُمِنْ هُو کہ لازم آتا ہے مِنْوِجَانَ تَطْبِيقِ حُجِّيَت عَلَى الْخَوْرِ مَعْلْ وَاسْتَا ٹھیک ہے یعنی شکتوسی پھر واسطہ زُرارہ سے اس سے لازم کیا آتا ہے یہ اشکال محال اتحاد الحکم شروع تھی لازم آتا ہے اچھا اس حکم سے مراد کیا ہے حجیت اور شرط سے کیا وجود اثر شریع ٹھیک لازم آتا ہے کہ حکم یعنی حجیت ایک ہو جائے اور اس کی شروع تکسی یعنی اثر شریع کے ساتھ یعنی دونوں ایک چیزوں جبکہ ہم بیان کر گیا ہیں دونوں جداغانہ چیزیں ہیں علی رغم من تآخر الحکم رتبا نشرتہی اس کے علاوہ در حال ہے کہ لازمی کے شرط اور مشروط کے درمیان مغائرت ہو ٹھیک ہے یہ تو اتحاد اگر لازم آتا ہے تو یہ محال چیز ہے اس کے علاوہ کہ ہم یہ بیان کر کہاں کہ حکم ہمیشہ متاخر ہوتا ہے دردبے کے لحاظ سے شرط سے چونکہ حکم مشروط ہے اور شرط ہمیشہ علت ہوتی ہے اور مشروط معلول ہوتا ہے ہمیشہ معلول اپنی اللہ سے مؤخر ہوتا ہے اچھا یہ فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ یہ کیوں ہے لِأَنْ حُجِيَتَ خَبَرِ النَّاقِلِ ناقِل سے ہوں نا شیک تُسی یہ انزورار زورار سے ناقل ہو کر ہے ہماری مثال میں مروم شیک تُسی یہ اس کی حُجِيَت مَشْرُوطَتُن بِوَجُودٍ اَصَرٍ شَرِعٍ لِمَا يَنْقَلُهُ حَادَ النَّاقِلُو کہ جس کو یہ ناقل یعنی شیک تُسی نکل کر اس کے لئے اصر شریم موجود ہو تب اس کے لئے حُجِيَت ہے وَهُوَا یہ اصر شریم انما معاف کیا یہ ناقل انما یَنْقُلُو خَبَرَ زُرَارَ یہ شیک تُسی خَبَرِ زُرَارَ کو ناقل کر رہا ہے وَلَا اَصَرَ شَرِعِيًّا لِخَابَرَ زُرَارَ کے لئے کوئی اصر شریم اللہ حُجِيَت سوائے حُجِيَت کے باس تو کہ نکل رہا ہے فَقَصَارَةِ الْحُجِيَت مُحَقِقَتًا لِشَرْطِ نَفْسِحَا تو پھر حُجِيَت وجود دینے والی بن جاتی ہے خود شرط کو یہ محال ہے ٹھیک جبکہ حُجِيَت اگر اثر ہے تو اس کو شرط وجود میں لائے وَجَوَابَ وَقِلَةَ تَقْرِیبَ شَهِيْدِ صَدْ رَحْمَتُ اللَّهُ علیہِ فرماتے ہیں دونوں تبہین دونوں محال جو لازم آئے ان کا جواب یہ ہے موجود ٹھیک پہلا کہوں سے ہم دو راجت ہیں کہ اس بات حُکم لازم آتا ہے موضوع کے لئے جبکہ حُکم موضوع میں مغایرت پائی جاتی ہے دوسرا اشکال کیا آجاتا ہے کہ حُکم و شرط کا مُتحد لازم آتا ہے جبکہ مُتحد نہیں ہوتا ہے یہ وضیز بات ہے دونوں تقریب کا جواب یہ ہے کہ خبر کی حُجیت کو جعل کیا گیا ہے چونکہ حُکم ہے اس قضیے پر جو قضیے حقیقیہ ہے یعنی اس قضیے حقیقیہ کے طریقے پر جو اس کے موضوع پر یعنی یوں ہے اللہ کا تعلق ہے حُجیت خبر کو جعل کیا گیا ہے قضیے حقیقیہ کیا موضوع پر یعنی موضوع چونکہ یہ حُجیت خبر حُکم ہے حُکم کے لئے موضوع کا ہونا ضروری ہے اور قضیے حقیقیہ حُجیت پر دلالت کر رہی ہے مطلب دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ جب بھی خبر خارجی کے وجود کو فرض کیا جائے گا وہ حُجیت ہوگی مثلا اگر ہمارے پاس پانچ اخبار ہیں تو حُجیت کی تعداد بھی پانچ ہے چونکہ ہر خبر کے ساتھ اپنی خاص حُجیت اضافی ہو جاتی ہے اور حُجیت بھی جدید ہو جاتی ہے مثلا ایک مثال کو فرض کر لیں یہ اس مانت ہے کہ اس دلیل کی طرح ہے کہ جو دلالت کرے حرمت شراب پر حرمت شراب کی حرمت بالفعل تب ہوگی جب خارج میں شراب حق پتیر ہو بس خمر جدید سے حرمت تو اس طرح سے حجیت ہے خبر بھی خبر میں حجیت بھی فیل ہوگی بس خبر خارج میں ہو اس طرح کہ جب بھی جدید خبر ہوگی تو خارج میں اس کے ساتھ ساتھ مقصود حجیت بھی ہوگی لہٰذا ہم اس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ خبر توسی اور خبر زرارہ دونوں ایک چیز ہے یعنی خبر کا جس میں لازم آتا ہے کہ حجیت ہر ایک کے لیے ہے اور اسی بنا پر دونوں اشکال رفع ہو جاتے ہیں اور قضی حقیقی کیا ہے قضی حقیقی یعنی حکم موجود ہے ان افراد کے لئے جو بالفعل موجود ہے ان کے لئے بھی اور جو جتنے آتے رہنے کے خارن ان کے لئے اس کا حکم ہے اور حجیت مجولہ بفعل موجود و شرط مقدر موضو کے فرض کی گئے اس کے ہونے سے اور حجیت فعل کے متعددن ہونے سے فرق پانچ شئر ہونے سے بتعدد دونوں کے متعددن ہونے کے یعنی جتنے وہ ہیں اتنی ہجیت ہوگئی یہی مقام مرتبہ ہے تمام ان حکام میں جو اس طرح سے قضی حقیقی کی صورت میں جال کی جاتے ہیں لہذا اس بنا پہ دونوں اشکالات رفع دفع ہو جاتے ہیں پہلا اشکال اللہ سے ختم ہو جاتا ہے کہ خبر زرارہ موجود ہے اس حجیت کے واسطے سے جو توسی کی خبر کے لئے ثابت ہے خبر زرارہ متحقق ہونے کے بعد حجیت اگرچہ خبر زرارہ کے لئے ثابت ہے لیکن یہ حجیت حکم بن جائے گی خبر زرارہ کے لئے اچھا خبر زرارہ کے لئے جب حکم بن رہیے تو جو کہ اس حجیت کے خبر کے علاوہ ہے یعنی جداغانہ ہیں جو خبر توسی کے لئے حجیت ہے اور یہ دونوں ایک نہیں ہے تاکہ لازم آئے ایک چیز کا موجود اسی کا حکم ہو جائے یہ پہلہ اشکال دوسرا اشکال تھا جس میں کہا جائے شرط حکم متحد دو جائیں وہ بھی دور رہ جاتا ہے وہ دور اس لئے ہو جاتا ہے کیونکہ اخبار توسی کے مضمون کے لئے اگرچہ اثر شریع نہیں ہے سوائے حجیت کے یعنی فقط حجیت ہے لیکن یہ حجیت اس حجیت کے علاوہ ہے جو خبر توسی کے لئے ثابت ہے بس وہ حجیت جو خبر توسی کے لئے ثابت ہے اگرچہ حجیت خبر زرارہ کے لحاظ سے ثابت ہے لیکن یہ حجیت اس حجیت کے علاوہ ہے یعنی دونوں حجیت خبر زرارہ اور حجیت خبر توسی دونوں جدہ گنا ہے لہذا اتحاد شرط و مشروط لازم نہیں آتا وحالی اس مناف نقول ہم خبر ناقل زرارہ یعنی اس خبر کی حجیت جو نقل کر رہا ہے وہ شخص جو نقل کر رہا ہے زرارہ یعنی شیکتوس ہماری مثال میں وحالی دوسرے حجیت و خبر زرارہ زرارہ کی حجیت وما هو الموضوع لی حجیت ثانیت اب یہ اولاؤ ثانیت حجیت خبر زرارہ اس کی حجیت کے لئے جو موضوع ہے وہ خبر زرارہ کیونکہ حجیت حکم موضوع کام ضرور یہ لم یثبت بالحجیت ثانیت اس حجیت ذرا سے ثابت نہیں کی جا سکتی بل بالحجیت اولا اچھا اس کے ذرا سے یہ دعو لازم آتا ہے تقدم شایلہ نفس ہی لازم آتا ہے بلکہ یہ ثابت ہوگی بالحجیت اولا تو جو پہلی تقریب رطبین میں اشکال محل تھا وہ لازم نہیں آرہا یعنی اس بات حکم موضوع کے لئے جس طرح سے وہ شرط جو صحیح قرار دے رہی حجیت اولا کے لئے یعنی خبر شیخ توسی حجیت تب رکھتی جب کل شریح وہ کیا ہے وہ مسح کیا ہے شرط کیا والا ثانیت خبر اس کے اندر خبر شیخ توسی کا علیہ اثر شریح موجود نہیں شرط موجود نہیں لیکن ضرارہ کے اندر موجود ہے لا فیلو حجیت شیخ توسی کی نہیں سوائی حجیت فلا یلزم محضور مذکرو فتہ قریب ثانی دوسری تبین میں اس کا بیانہ ہو گیا کہ اتحاد حکم شرط لازم آتا ہے وہ بھی لازم نہیں آئے گا تو اللہ وکرام عزیز آج کا درس اپنے اکسام کو پہنچا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ